ایک عالم ہے مولانا محمد و حیرنا مولانا محمد و مبارک و خلیم کما توہب و تردہ بیانت و خلی علیہ صلات و خرامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارثِ عالم پناہ یہ عالم کون ہے اور یہ پناہ میں کس کے ہے تو کیا لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ وارث کی ذات میرے مولا وارث کی ذات عالم پناہ ہے ثابت کیسے ہو تو معلوم یہ ہوا محبت ایک ایسی چیز آئے کہ ساری کائنات بلکہ دونوں عالم ایسی کی پناہ میں ہیں یہ پناہ کی دعوت دینے والا جس نے پہلے یہ ارشاد فرمایا سنا سنا محبت کرو تو معلوم یہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ دونوں عالم ایسی کے ماتہت ہیں اس بنیاد پر ہم وارثی لوگ عالم پناہ کہتے ہیں اب یحبون ہم کا حب اللہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ایمان والے وہ کسی سے محبت نہیں کرتے تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ محبت کہتے کسی سے ہیں محبت کا مفت کیا ہے محبت کی بنیاد اور محبت کی روح کیا ہے اللہ کے حبید سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں دعائے زانو پر حضرت محمد ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں اور دعائے زانو پر سرکار امام حتین علیہ السلام تشریف فرمائیں اپنے نانا کے دعائے زانو پر جبرائیل اعمی آئے حاضرِ دربارِ رسالت پر فدا کا یا حبیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبید ایک طرف آپ کا بیٹا موجود ہے دوسری طرف آپ کی بیٹی کا بیٹا موجود ہے اے اللہ کے حبید آپ کو ابراہیم سے محبت ہے یا حسین سے جنابِ جبرائیل بھی آ رہے ہیں تو ایک لفظ محبت پر گفتگو ہو رہی ہے اے اللہ کے رسول بیٹے سے محبت ہے یا بیٹی کے بیٹے سے محبت ہے میں ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھا ایک بار حسین کی طرف دیکھا ایک بار سیدہ کے چہے کو دیکھا ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے حسین سے زیادہ پیار ہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ اس محبت کی زمانت اور اس کا صبح حدود کے نال نے دیا جو آج میر میں جلوہ فرما ہے شاہ آج تو حسین باک شاہ آج تو حسین بی آج تو حسین بی پناہ آج تو حسین سرداد نداز دست دردست یزید حقہ کہ بناہے لا آج تو حسین بناہے لا آج تو حسین یعنی اس حق اور محبت کی بنیاد کو دوبارہ مستعتم و مکمل کیا ہے تو وہ سیدہ تمہارے شہزادوں نے کیا ہے یہ ہے وہ محبت کی زمانت کہ سب کچھ قربان کر دیا لیکن ٹھہرو جبرائیل سے آقا نے کیا فرمایا مجھے حسین سے پیار مجھے حسین سے محبت ہے بس جبرائیل امی تشریف لے گئے کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے حفیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا مثال ہو گیا جنابِ امام حسین علیہ السلام پروان چڑھے آپ کی آبیاری ہوئی پرورش کی گئی لیکن یہ بظاہر بچپنا بس توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر توجہ چاہتا ہوں کہ یہ بظاہر بچپنا تھا کہوں نہائے جو امامِ کائنات کو بچہ کہے اس لئے کہ جواب واہ نہیں دیا جواب دیا تو کربلا میں یعنی جکسر گیا تو جواب آیا نانا آپ نے میری محبت میں اپنے بیٹے کو خربان کر دیا ہم پر اوے نانا آپ کی امت اور آپ کے دین کی محبت میں ہم نے اپنے پورے گاہ کو خود کو خربان کر دیا یہ جواب آیا ایک محبت کا گویا محبت نام ہے خربان ہونے کا محبت نام ہے نسار ہو جانے کا محبت نام ہے لٹ جانے کا باہ مرشد برحق کا پیغام اب سمجھ میں آیا ایک لفظ محبت سنا سنا محبت کرو سنا سنا میں دیوہ ہوں اور یہ بھی ارشاد فرمایا سنا سنا میں جس کو مرید کرتا ہوں اس کی سات نسلیں اگلی اور سات پچھلی مرید کرتا ہوں ایسا مرشد لائے کوئی اتنے لمبے لمبے ہاتھ ارشاد فرمایا جمعی جملہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی امت سے کہ جب تو علیہین بخشے جائیں گے فدرقین بخشے جائیں گے کاملین و عابدین بخشے جائیں گے ریاضت و عبادت کرنے والے بخشے جائیں گے تو پھر میری گناہگار امت ارشاد فرمایا معمولی معمولی گناہ تو میری امت کے لوگ بخشے آئیں گے لیکن جس گناہ کی کوئی بھی کئی سے معافی نہیں میں ان گناہ کبیرہ والوں کے لئے شفی ہوں بے نہیں میرے مولا نے کہا ارے تم تھکرا ہے تم تھکرا دیئے گئے ہو تم کو کسی نے اپنایا نہیں ہے آؤ ادھار آؤ خراب لوگوں کیلئے ہم ہے اس لیے کہ جن کا کوئی خریدار نہیں تھا اس کو خریدہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج تمہارا کوئی خریدار نہیں ہے تو آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ہاتھ میں بھک جاؤ آؤ ہم سے وعدہ کر لو کہ محبت کریں گے یہ ہے وہ قومی یک جہتی کا نعرہ جو پوری دنیا میں اس انداز میں صرف ایک ذاتِ گرامی نے اعلان کیا اور ذاتِ عزت کا نام ہے وارثِ عالم بنا